یہ ہے کہ اس کیاڈ کو ہفتہ پہلے جو اس کے ہونے رہے ہیں ہڈیاں کھلائیں گی اب کیا سچویشن ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹامک جو ہے اس میں ہڈیاں ہڈیاں پڑی رہی ہیں کل ہم نے اس کو کوشش کی ہے کچھ کھلا کے جو ہے کروانے کے سٹول وغیرہ کرلے بیٹ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا وہ کیاڈ دن پر دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو یہ صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں دوسرا گھر ویوز پہ دیکھیں تو یہ سارا سٹامک ہے اور یہ ساری ایک جگہ بہٹی ہیں جس کے وجہ سے چوک کر رہی ہیں ابھی جو ہماری الیانویٹس پر اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کیاڈ کو میڈیسن دیں اور اس کو وومیٹنگ انیوز کریں تاکہ اس کا جو سٹامک ہے جس میں بونز ہیں بہت زیادہ وہ باہر آئیں ابھی کے لیے ہم اس کا میڈیکیشن پلا رہے ہیں جس سے وومیٹنگ آتی ہے اس میں میڈیسن پلا رہنے کے بعد تھوڑی دیر تک ویڈ کرنا ہوتا ہے اور کیٹ اگر وومیٹنگ کر دے تو اس کے لیے جو ہے آسانی ہو جاتی ہے اگر کیٹ وومیٹنگ نہیں کرے گی تو میں بھی ہمیں اس کی سرجری کر کے جو بونز ہیں اس کا سٹامک کلیر کرنا پڑے اگر وومیٹ کر دے تو یہ ایک اچھا آپشن ہوگا اس کے لیے لائف سیونگ ہوگا لائٹ پروسیجر ہے اگر وومیٹ نہیں کرے گی تو بڑی خطرناک چیز ہو سکتی آگے بڑا الحمدللہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ کیٹ نے میڈیسن لینے کے تھوڑی دیر بعد ہی وومیٹ کر دی جس کے اندر ساری بونز اور جو ہیئر بول تھا وہ نکل گیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس انٹریسٹنگ کے ساتھ ہے وہ جو تین بلے ہیں بچارے آج ہمارے پاس آئے ہیں نیوٹرنگ کے لیے تینوں ہی ایک ہی ٹائم میں نیوٹر ہوں گے تو الیانویٹس کی جو راولمنڈی برانچ ہے ان کو ابھی فیلال کے لیے انیسیزیاں دے کے ریڈی کیا جا رہا ہے شیف وغیرہ کر کے تو تینوں کو آج ہی ایک ہی گوہ میں نیوٹر کیا جائے گا اور نیوٹرنگ یہ ایک اچھا پروسیجر ہوتا ہے موصلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں برا ہے یا انیمل پر ضرم ہے بڑے ایک انیمل کی کوالیٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے اس کا جو دپریشن ہورمونز کے وجہ سے ہیٹ سائیکل کی وجہ سے یہ ریپریشن رہتا ہے انیمل کو جو کھانا بھی نہ چھوڑے دیتے ہیں جو باہر کیٹس کے اندر کیٹ فائٹس میں ان مول ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں تو ابھی کے لیے جو دو کیٹس ہیں وہ ریڈی ہیں ان کے ابھی انشاءاللہ نیوٹرنگ کریں گے اور پھر جو اس کی آگے کچھ دن کے لیے فال اپس ہوتے ہیں میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی اور اس کے بعد تین دن کا فال اپ ہوتا ہے جس کے اندر اس کو میڈیسین دی جاتی ہیں ہنڈ وونڈ کیا جاتا ہے یہ کولر وغیرہ پہنائے جاتے ہیں تاکہ اس کی جو وونڈ ہے وہ پروپر ہیل ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے اگر پروپر اس کے وونڈ کیر کی جائے تو اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آتا